بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیاں پر ارگنزا لیسز پنٹکس اور پلیٹس کے ساتھ میں سلیس کی ڈیزائنی کرنے جاری تھی سوچا آپ لوگوں سے بھی آئیڈیاز شیئر کر دوں وائٹ کلر کا ارگنزا میں نے لیا ہے اس کپڑے کی چھوڑائی تقریباً 40 سے 42 انچ ہوتی ہے اتنی ہی چھوڑی میں نے فیبرک کی دو پٹیاں لی ہیں جس کی لمبائی دس انچ ہے دس انچ ایک فرضی لمبائی ہے یہ کم بھی ہوگی یہاں پہ میں ڈبل سائیڈیڈ فیوزنگ جو گرس کے حساب سے ملتی ہے اس کا استعمال کروں گی عموان آپ لوگوں نے اسے ایک انچ یا آدھے انچ کی پٹی کے حوالے سے میرے پاس بہت زیادہ استعمال دیکھا ہے کراچی میں صدر ریگل مارکیٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ جنس ڈریس پینٹس وغیرہ سٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے ایزیلی مل جاتی ہے اون لائن کا مجھے اندازہ نہیں اب اس بکرم کی چڑائی میرے جو یہاں پہ اورگنزا کا فیبرک استعمال کر رہی ہوں اس کے برابر تھی تو میں نے اورگنزا کے فیبرک کو اس کے ساتھ رکھ کے اس کی چڑائی کے مطابق ایک پٹی اس کی نکال دی ہے یاد رہے ہمارے پاس یہاں پہ دو اورگنزا کے پیسز ہیں جو ایک جتی نبائی چڑائی کے ہیں اور اس کے اندر جو ہم فیوز کریں گے وہ ایک پٹی گٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اورگنزا کے ایک فیبرک کو نیچے رکھنا ہے پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے بکرم کو رکھنا ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ہم لوگوں نے اورگنزا کے دوسرے فیبرک کو رکھنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے ایک انچوڑی پٹی جو ڈبل سائڈی ٹیپ ہوتی ہے یا پھر ایک گس کے حوالے سے یہ فیبرک یا بکرم جو آپ کو ملتا ہے ظاہر سی باتیں فیبرک کی ہی کی فارم میں ہوتا ہے اس کے قریب آپ نے اس تری گرم لے کے نہیں جانی جب تک کہ آپ پورا فیبرک اورگنز نہ کر لیں جس کے بیچ میں آپ نے اسے سینڈوچ کرنا ہے ایک دفعہ اگر یہ اس تری سے چپک گئی تو بہت مشکل سے نکلتی ہے جناب جب ہم اسے سینڈوچ کر لیں گے تو ایک ڈائریکشن میں اسے ہم آرام سے آئرن کرتے ہوئے دوسری طرف اس کی ساری سلوٹیں نکالتے جائیں گے اورگنزہ کے فیبرک کو آپ کوشش کر رہے پہلے ساری سلوٹیں نکال لیں تاکہ on the way آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اب دیکھیں ایک حصہ میں نے اس کا چپکا لیا ہے تو دوسرے حصے کو میں اس کے پیسٹ کرتی جاؤں گی اور آگے کی طرف اس کا حصہ بڑھاتی جلی جاؤں گی کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈیفکلٹی ہو تو کپڑا اگر نیچے تھوڑا سا موٹا بچھا لیں اور اس کے اوپر آپ پینس لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بلیک کلر کے اورگنزہ کے اس کا استعمال بتایا تھا اور نیک لائن شیئر کی تھی تو کچھ بھی نہ نکال تھا اس سے تو شائن نظر آتی ہے نہیں وہ جو آپ کے پاس ایک انچوڑی پٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے اس میں شائن زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جو گس کے حساب سے آپ کو فیوزنگ ملتی ہے اس میں وہ شائن نہیں ہوتی جو ایک انچوڑی پٹی کے حوالے سے ہوتی ہے اور ویسے بھی وائٹ کے اوپر کیا ہی شائن دکھنی یہاں پہ میں نے اس کا تھوڑا دھیان نہیں رکھا تو یہ سلوٹیں اس کے اندر آ گئی ہیں برحال اس نے سائٹ سے نکلی جانا ہے کیونکہ میں نے یہ پوری پٹی تیار کی ہے دو سلیوز کے حوالے سے کدنی ہمیشہ کار دینی ہے یہ بہت ڈسٹرپ کرتی ہے اچھا آپ نے ابھی دیکھا کہ جب میں اسے آئرن کر رہی تھی تو یہ نیچے کی سرفیس یعنی کپڑے کے اوپر چپک رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بہت باریک کپڑا ہے عموما یہ تہیں لگائی جاتی ہیں تھوڑے موٹے کپڑے میں لیکن ہم لوگوں نے اسے تھوڑا سا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کوشش کی ہے آپ نے اسے یوں ڈبل نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسے سنٹر سے یوں ڈبل فولڈ کر کے اس کی اندر جتنی بھی سلوٹیں آ رہی ہیں یا عرے پن آ رہا ہے اسے نکال دینا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھے سے اس کا سنٹر بنے کیونکہ جب ہم اسے ڈبل فولڈ کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو دوبارہ سے ایک دفعہ مزید یہ چپک جائے گا اور کہیں نہ کہیں تہوں کے اندر جب ہم نے اس کے اندر بکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی شیپ آرگنزا کھو دیتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس عرضی طور پر دونوں تہیں تو آرگنزا کی پیسٹ ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے اسے ہر لحاظ سے دائیں پائیں بازو کے فرنٹ سائٹ سے بھی اسے اچھے سے فولڈ کر کے اور پھر آپ نے اسے سٹرچ کرنا ہے ازاد مت چھوڑیے گا کیونکہ ایک دو دھلائیوں کے بعد یہ دونوں آرگنزا اپنی سرفیس چھوڑ دیتی ہیں اور یہ مت کنسیڈر کر لیجئے گا کہ یہ پرمننٹ ایک دوسرے سے فکس ہو کے تہ بیٹھ گئی ہے سارے ایڈیاز میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ ایک اس کا پرمننٹ سلیوشن ہے نہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے میں اس کے سلوٹیں بار بار نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں سے یہ ایم بیلنس ہوا ہے زبردستی سے بیلنس کرنے کی کوشش نہیں کرنے اس لیے میں نے بازوں کے حساب سے اگر فرس کریں میں نے فرنٹ کی طرف سے بیس انچوڑی بھی رکھنی ہے تو بھی میں نے یہ زیادہ ہی رکھا ہے اب دیکھیں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی سلوٹ نہیں اور میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں اسے زبردستی گل گھو آکے اور اس میں چندٹیں ڈال دوں یہاں پہ جو میں نے لے سے استعمال کرنی ہے وہ یہ والی ہے اس کے شلوار کی ڈیزائننگ میں نے اپنے ویلوگ کے چینل پر شیئر کر دی تھی کہا تھا آپ سے کہ اس کی ہی شرٹ کی ڈیزائننگ میں یہاں شیئر کروں گی تو اندازن یہ دو انچ سے تھوڑی سی چھوٹی لیس ہے ہم لوگوں نے اسے سینٹر کریز کے اوپر لگانا ہے یعنی اس کا آدھا حصہ دائیں آجائے گا آدھا حصہ بائیں آجائے گا اسے میں نے چڑھائی کے روح پر فول کر کے ڈبل کٹ کر لیا دو سلیوز کے لیے تاکہ مجھے اس کی اوپر پلیٹس یا پنٹکس کو سٹیچ کرتے ہوئے ڈیفکلٹی داؤ اب ہم لوگوں نے کریز کے ایک طرف یہ اس طرح انچ سٹیپ کو رکھنا ہے پہلا نشان چونکہ ایک انچ چڑھائی پر ہماری لیس آ رہی ہے تو پہلا نشان ہم دیر انچ پر لگاتے ہیں پلیٹس سٹیچ کریں گے تب بھی پنٹکس کو سٹیچ کریں گے تب بھی ہم نے پہلا نشان ڈیر انچ کی چڑھائی پر لگاتا ہے پہلے میرے ارادہ تھا دونوں سائٹ کے اوپر ہم پہلا ڈیر انچ کا نشان پھر ہاف ہاف انچ کی دوری پر دو نشان لگا کے اس پہ پنٹکس کو سٹیچ کر دیں لیکن بعد میں جب میں سے سٹیچ کرنے بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑی سی اس پہ ویریشن لے کے آنے چاہیے تو اب جو پہلا نشان ڈیر انچ کی دوری پر لگایا ہے اس کے باہر دو نشانات میں نے آدھہ دینچ کے لگا دیئے یہ والی فیوزنگ لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آرگنزا اپنی جگہ پہ جب تک کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں حالانکہ تین چار دھولائیوں میں بھی سٹیف ہی رہے گی جب بھی آپ اسے آئرن کریں گے ایسی ہی رہے گی ایسا نہیں کہ بلکل ہی چھٹ جاتا ہے لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح نہیں سٹیچ کر سکتے کہ اس کو آپ بس ڈسپوز آفی کریں گے تو اب دیکھیں میں نے نشانات باتو باتو میں لگا دیئے ہیں بس یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھئے گا کہ ہم نے ایک طرف جو میں نے تین نشان لگانے دوسری طرف آپ نے پانچ نشان لگانے تھوڑا سا آگے چل کے اندازہ ہوگا آپ کو فیلحال تو میں نے آپ کو تین ہی دکھائے ہیں اس بکرم کو لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مجھے یہاں پہ ہر پنٹکس کو بٹھانے کے لیے یا کریز جو پنٹکس کی یا پلیٹ کی ہوگی اس کو بٹھانے کے لیے مجھے یہاں پہ آئرن نہیں کرنا پڑے گی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ جب میں نے اسے جسٹ فنگر پریس کیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھری پوائنٹس میں نے لگایا تو اس کو میں نے ایسے کیا ہے تو آرام سے اس نے سل بھی جانا ہے آرام سے اس نے یہاں پہ اس کی کریز نہ بھی بیٹھ جانا ہے آپ اس کی تھوڑے سے ڈاؤٹس نکالنے کے لیے جگہ جگہ سے میجر بھی کر کے دیکھ سکتی ہیں میں آپ کو مشین ٹیبل کے اوپر بھی اس کی ایڈیسمنٹس بتاؤں گی ایک میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں جیسے کہ میں ہمیشہ کیا کرتی تھی کہ اس کو آئرن کر لیا جائے اب دوسرا آدھہ انچ کا نشان ہے اس کے اوپر تو آئرن چلانا تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسے رکھا اور جسٹ فنگر پریس کیا ہے تو ایزیلی اس کی کریز بیٹھ گئی ہے میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو اسی لیے بنا دی ہے کہ یہ والی فیوزنگ آپ کو اگر ملتی ہے تو ضرور میں نے اسے دراز پہ بھی دیکھا تھا لیکن لنک میں اس لیے پروائنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے وہاں سے مگوائی نہیں ہے اور دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اسے اندازن اگر ہوتا ہے تو وہ مل جاتی ہے دراز پہ تھوڑا سا سرچ کرنے سے نہیں تو آپ یہی والی جو ہمارے پاس رول کی فارم میں آتی ہے کبھی یہ دو ہی چوڑی بھی مل جاتی ہے آپ اس کی لیئرز بھی لگا سکتے کیونکہ جب یہ ملٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی نہ اس میں واضح ہوتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ ہو لی کہاں سے بس یہ سٹارٹ کوشش کیجئے گا کہ ایک کے ساتھ ایک دوسری پٹی رکھیں کیونکہ اتنا زیادہ کام تو اس کا ہوتا نہیں ہے چلے جناب اب میں نے پہلے پنٹیک تو سٹچ کر لی اب دوسری میں آپ کو دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کریز ٹیبل پہ ہی بنا کر دکھا رہی ہو اسی طرح سے آپ لوگ بھی کریں گے تو اندازن یہ کام ہو جائے گا اب دیکھیں یہ تھوڑی سی اکڑی ہوئی ہے تو پچھلی والی پٹی جو میں نے سٹچ کیا وہ ہوابے لہراتی چلی جا رہی ہے تو بس آپ لوگوں نے اس کا تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے ایک طرف تو میں نے پوری تین پنٹیکس کو سٹچ کر لیا تھا اسی بیس کے اوپر اور آپ کو پنٹیکس بنانے کا طریقہ میں نے بتایا وہ ہے پریسر فٹ کے آپ لوگوں نے جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے ہاف سائیڈ ہوتی ہے اس کی اندر کی طرف آپ نے نیڈل کو دیکھتے چلے جانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگاتے چلے جانا ہوتا ہے آپ کی سامنے سارا کام اسے کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی تاکہ یہ کام کرنا آسان ہو کیونکہ دیکھیں سنگل جو ہمارے پاس آرگینزا ہے اس کو جب ہم ایسے سٹیج کرتے ہیں تو اس کی اندر فلیکسیبیلیٹی لمائی کے رخ پہ بھی ہے چڑھائی کے رخ پہ بھی ہے آڑے پند میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کی اندر فیوزنگ ایڈ کر لیتے ہیں یہ والی جو کہ انتہائی باریک ہے اور میں نے آپ سے پھر کہا کہ یہ بالکل انویزیبل ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ پردہ بھی برقرار رہتا ہے ایک طریقے سے کہ سنگل ہم لوگوں نے اگر آرگینزا اس کے اندر لگانی ہے تو اس میں وہ بناوٹ نہیں رہتی ہے کپڑے کی حالانکہ لگنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے بعض جگہوں پر ایک دو دھولائیوں کے بعد اس کو ایسے لگتا جیسے وہ کچھا کچھا سا کپڑا ہو گیا ہے وہ اس چیز میں نہیں رہتا میں اس کی شورٹی اس لیے دیتی ہوں کہ میں نے یہ جو نیک لائن بلیک کلر کے ڈریس کے اوپر بنایا تھا اگر آپ کو نہیں ملتا تو ڈریسنگ مینیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے آپ اسے دیکھیں گا یہ کبھی ویلوگ کے چینل پہ وہ کرتی میں دوبارہ سے آپ کو شیئر کروں گی جو بہت دفعہ میں پہن چکی ہوں تو بہت فرق پڑتا ہے ڈبل آرگینزا کرنے سے اچھا سینٹر والے پوائنٹ سے سائیڈ پہ ایک طرف تو میں نے تین پینٹیکس کو سٹیچ کر دیا ہے اب دیکھیں پلیٹس کو کیسے سٹیچ کروں گی پلیٹس کے لئے کریس تو وہی بنائی ہے لیکن پلیٹ کی چڑائی میں یہاں پہ جو ہمارے پاس ہاف وڈ کے گیپ کا حصہ ہوتا ہے نا بس اسی کے مطابق سٹیچ کروں گی یہی ایک طریقہ تھا اس کو سٹیچ کرنے کا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بلو کلر کے آرگینزا کے اوپر لیکن وہ میرے ڈریس کے ساتھ پروپرلی میچ نہیں کر رہا تھا میرے ڈریس تھوڑا سے روائل بلو تھا اور جو میرے پاس آرگینزا تھی وہ نیوی بلو تھی تو وہ اتنا زیادہ کمپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا پھر اس کو میں نے سکپ کیا اور وائٹ کلر کے آرگینزا کو یہاں پہ منتخب کیا اس کرتی کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اسی چینل کے اوپر شیئر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے یہاں پہ تین نشان لگائیں حالانکہ مجھے پانچ نشان لگانے چاہیے تھے پانچ نشان لگائیں گی تو ایک جو پوائنٹ تھا اس پہلے والے کو جو ڈیڑ انچ کی دوری پہ تھا اس پہ تو ہم نے پلیٹ سٹچ کر دی دوسرا پوائنٹ چھوڑ دیجئے گا پھر تیسرے پوائنٹ کو پکڑ کے اس کی کریز بنائے گا پھر میں نے اسی لیے یہاں پہ ایک انچ کی دوری کا نشان لگا دیا اگلی پٹی پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمیں شروع میں اندازہ نہیں ہوتا ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہے جب ہم اس سے سٹچ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے لے کے مزید تھوڑا سا انس پہ انویشن لاؤ سکتے تو جناب یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی پلیٹ ہم نے ڈیڑ انچ کی دوری پہ لگائی دوسری پلیٹ ہم نے اس سے ایک انچ کی دوری پہ اس کو میں جلدی سے ایسے ہی فنگر پریس کرتی جاتی ہوں اور پھر اس کو سٹچ کر لیتی ہوں اس کے فیوزنگ لگانے کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس میں کسی قسم کا سٹریچ نہیں آیا اور گینزا نے اپنی شیپ نہیں کھوئی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس میں زیادہ ڈیٹیلز ایٹ کرنی تھی اسی وجہ سے میں نے تھوڑا سا پروسس یہ لمبا رکھا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ بکرم کس حساب سے ملتی ہے تو یہ ڈیر سو دو سو روے گس کے حساب سے مل جاتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے اور آرام سے آپ لگا سکتے ہیں یہ جو جنٹس وغیرہ کے کوٹس بنتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے جو ہمارے پاس ٹریس پینٹس وغیرہ بنتی ہیں تو چلیں جناب اب اس کی سلائی کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اگلی پٹی پہ آپ کو میجرمنٹس دوبارہ سمجھا دوں گی جن بہنوں کا سمجھ نہیں آئی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا اپنے حساب سے جب یہ کام کیا ہے تو ویڈیو بناتے ہوئے پھر آپ کو سمجھنے میں دکت ہو سکتی ہے درہال جی اب ہم اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہمارے پاس اس کی آئریننگ کا آتا ہے اور اس کے اندر لیس ایجسمنٹس کا آتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کیے دیتی ہوں تو چلیں جناب اب تھوڑی سی حتیات کے ساتھ ہم نے سلائی کمپلیٹ کیا یہ دیکھیں بغیر آئریننگ کے پلیٹس کی ڈائریکشن یہ آئی یہ ایک جتہ ایکوال ڈسٹنس آیا ہے ہم لوگوں کا اور دوسری طرف ہم لوگوں نے پنٹکس کو سٹیچ کر دیا بہرحال اب ہم دوسری پٹی دیتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر تھا نا ہمارا اس سے ہم نے ڈیڈنج کی دوری پر نشان لگایا پھر ٹورٹل پانچ نشان ہے تو وہی والی بات تو گئی کہ ہم لوگوں نے پہلے پہ پلیٹ ڈالنی ہے تیسرے پہ پلیٹ ڈالنی ہے اور پانچوے پہ پلیٹ ڈالنی ہے اجھے میں سینٹر نہ کھو جائے کہیں اس طریقے کرتے کرتے کریس ختم نہ ہو جائے تو میں نے پینسل سے نشانات لگا دیئے کہ بعد میں دکت نہ ہو اس طرح گول گول تو ہو گئی اب آپ نے اس کی پنٹکس کی ڈائریکشن اور اس کی پلیٹ کی ڈائریکشن ایک مطلب نیچے کی طرف لے کر آئے گے میں نے یہ سوچا ہے کہ جو بڑی پلیٹس ہیں وہ ہاتھ کی طرف آئیں اور چھوٹ چھوٹی پنٹکس جو ہے یہ بازو کے ساتھ اوپر اٹیچ ہوں گے پنٹکس کو بھی اس طریقے ساتھ بٹھانا ضروری ہوتا ہے دھائے بھائی یہ بھی کھسکتی رہتی ہے تو انتہائی بھدی معلوم ہوتی مجھے تو نہیں اچھی لگتی برحال اب ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کیا ہے اور پلیٹس کو بھی ہم لوگ یہاں سے اچھے سے اچھے سے یہ بار بار اسی لئے چپک رہا ہے کہ یہ کپڑا باریک ہے اسے گھپرانا نہیں ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس کے اندر چپکنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ دھیرے دھیرے ہی ختم ہوگی نا تو اب ہم نے پلیٹس کو بھی جب اس کو اچھے سے آئرن کرنا ہے تو بیک سائٹ سے ضرور دیکھئی جیے گا اب یہ دیکھیں اس کی ڈائریکشن ساری نیچے کی درف کرنی ہے اور آپ نے اورگینزا کے فیبریک کو تھوڑا تھوڑا سٹریچ کرتے جانا ہے اور اس سے آرام سے یہ آئرن ہو جائے گی بیرہال جی یہاں تک ہو جاتا ہے ہمارا کام کمپلیٹ پھر اس کے بعد میں نے بیک سے بھی اسے ایک نظر دیکھ لیا تھا چڑائی کے رخ پہ ڈبل فولڈ کر کے اس پہ سنٹر پہ نشان لگایا ہے ہمارے بعد جو لیس ہے اس کا فلورل پیٹرن جو فلاور ہے اسے ہم لوگوں نے سنٹر میں رکھا ہے آپ کی لیس کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے اب میرے پاس تھی ہی ایسی اپلک ورک والی تو اس لیے میں نے یہ ڈیزائن منتخب کیا تھا آپ ملکی لیس کا بھی انتخاب کر سکتی ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ سے میں نے وہ جو ایک انچوڑی پٹی میرے پاس ڈبل سائیڈی ٹیپ کی تھی وہ رکھی ہے اور اس کو میں نے اس کے اوپر پیسٹ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی سلائی کریں گے یہ تو ہو گئی ہمارا ایک پیچ تھیار لیکن فرنٹ سے اسے کیسے بند کرنا ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی فرنٹ کی تھی تھوڑا بڑا چھوٹا تھا اس کے اندر فیوزنگ آ رہی تھی تو میں نے اسے بیلنس کیا ہے اب ہم لوگوں نے جو پہلی پلیٹ ہے بلکل کونے آ لی اس کو آپ نے سارا کپڑا پیچھے کی طرف لے جانا ہے یعنی وہ پلیٹ بلکل ہی ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے لگے گا جیسے ہم نے کپڑا فرنٹ سے فولڈ کیا ہوا ہے ایکسٹرا کپڑے کو پیچھے کی طرف یوں آپ لوگوں نے اسی کو فولڈ کرنا ہے اس میں ایکسٹرا مت لگائیے گا وہ اور بھاری ہو جاتا ہے وہ اتنا خوبصورت لگتا بھی نہیں ہے اچھا یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر اس تری رکھی بھی ہے پھر بھی اورگنزا نہیں جل رہا کیونکہ یہ کوٹن بیسٹ ہے وہ جو ہوتا ہے شائن والا ٹیشو وہ عموم انہیں سے گڑ بڑ کرتا ہے اور یہ والے اس تری کپڑے کو جلاتی بھی نہیں کیونکہ اس میں ٹیفلون شو لگا ہے ایکسٹرا مجھ سے پوچھتی بھی ہے یہ کیا آپ نے اس کے باٹم پہ لگایا ہے یہ اس کا پاؤں ہوتا ہے اچھا جی شوز کی طرح اس کو کور کر لیتا ہے جو جلاتا نہیں ہے اب جو یہ آگے سے فولڈ کیا تھا ہم نے اس کے اوپر یہ والی بینے لیس لگا دیا اور اسے میں نے یو ایچ یو سے پہلے پیسٹ کیا ہے ساتھ ساتھ آپ سلائی بھی لگا سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے پورا پیچ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی سلائییں لگا کے بتا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میو ویڈیوز سبسکرائب تو میائی چینل ہیٹو نو نوٹیفکیشن بیل فور مور اپ دیٹس اور یہ دیکھیں دوسری طرف بھی میں اس کو ایسے سلائی اگر آپ اس سے سرٹیسفائی نہیں ہے تو آپ بزار سے اس والی لیس کو اپلک کروا سکتی ہیں ایسا بھی پوسیبل ہے اور یہ تو ہو گئی ہماری یہ والی سلائی کمپلیٹ اور سامنے سے جو بٹی ہوگی اس میں ہم نے کونے کی سلائی یہاں پر لگا دی نہیں ہے بلکل لپکی سلائی لگے گی اور گنزا کے اوپر اور بیک پر جو اور گنزا فولڈ ہوئی اسے میں ترپائی کروں گے اتنا ہی تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اسے ہب ہم سلیپس کے ساتھ کیسے ٹیچ کریں گے کرتی کی ڈیزائن ہی کیسے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گی یہاں تک یہ سلائی میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھے میں سانی اچھا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھئے کہ سلائی جب ہم کر رہے ہیں بکرم کی وجہ سے اور گنزا کھچنے رہی ہے تو یہ ہے اس کی کمپلیٹ لوگ بتائے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی اور کیسا لگا یہ والا آئیڈیا ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میاںد رکھے گا اللہ حافظ